دوستو نمشکار اتر بھارت کا سب سے بڑا میلا تیری گنگا میلا یہاں پر لگنے والا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے یہاں کی تیاریوں کے بارے میں بتایا تھا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس مارک سے آنا ہے کون سا مارک آپ کے لئے سلب رہے گا میلا لگ بگ یہاں سے جو ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر یہاں پر لگے گا تو گاؤں کے جو لوگ ہیں کافی اپنا کسانی وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں سے اب مکھے روپ سے جو سواریاں ہیں وہ اسی روڈ سے آتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہائیوے سے جڑا ہوا ہے سٹیٹ ہائیوے اور یہ جو مارک ہے یہاں پر جا رہا ہے یہ مور کا پٹی ہے جب بھی آپ ٹیکٹر سے یا بیل گاڑی وغیرہ سے جب آئیں گے کٹرہ گاڑی سے تو اسی مارک سے آئیں گے اور وہ یہاں سے ٹرانسفر آپ کی ہو جائے گی سیدھے بندے کو پار کرتے ہوئے میلے میں پرویس کریں گے تو دوستو ایدھر آپ یہ جو مارک ہے یہ جا رہا ہے سیرپور بسی تک لگو پندرے کلومیٹر تک کا یہ مارک ہے یہاں پر جا رہا ہے تو یہ کافی جگہ سے ٹوٹ گیا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایدھر سے آ رہے ہیں تھوڑا بہت دھیان رکھیں چھوٹے بہانوں سے آ رہے ہیں جگہ جگہ گڑے بنے ہوئے ہیں ابھی ایک نیوچ پیور کے مادھیم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی جگہ سے جو سڑک ہے یہ ٹوٹ چکی ہے حالانکہ ادھیکاریوں نے اس سڑک کو پاس تاریخ تک درست کرنے کا آشواصن دیا ہے تو کچھ ہی سمیں میں یہ جو ہیں سڑک جو ہیں بلکل درست ہو جائیں گی کافی کام چل رہا ہے میلے میں آگے جل کر آپ کو اور ادھے اپڈیٹ دوں گا یہ جو تٹبند بنا ہوا ہے تو یہ تٹبند تو کافی پرانا ہے آپ تو یہی کے رہنے والی ہیں کافی پرانا ہاں جی کیا کیا نام ہے آپ کا مان سنگھ مان سنگھ تو آپ کیا کھیتی کسانی وغیرہ کرتے ہیں ہاں کھیتی کسانی وغیرہ مجدوری بھی کرتے ہیں کتنی عمر آگئی آپ کی عمر ہوئی تیتالیس سال تیتالیس سال تو آپ نے تو بہت کچھ یہاں پر دیکھا ہوگا جی تو پہلے تو یہ بلکل کچھا تھا بیسے بنا ہوا ہاں کچھائی ہے خیر یہ تو ہمارے ہوش سے پہلے پڑا ہوا ہے آجا باہوں میں جو باڑ بغیرہ آ جاتی تھی اس کی سرکشہ کے لیے ہاں اس کے لیے بنا ہوا تھا تو جیسے آپ ادھر کھیتی وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو اس مار کی حالت کیسی ہے یہ سیٹ پور کی تیتالیس سال بندے سے پار تو پانی بھرتاتا ہے آجا بندے سے ادھر ادھر پانی نہیں آتا تھا تو میلے کی تو تیاریاں چل رہی ہیں کی تیاراں سڑک بغیرہ بن نہیں ہے تیاری چل رہی ہیں تو کیسا لگتا ہے یہاں کیا میلا صحیح بہت کافی بڑا میلا ہے بہت زیادہ ہاں لاکھوں کی کیا کم سے کم دس لاکھ پبلک آ جاتے ہیں آجا 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 یہ جو سڑک جا رہی ہیں ادھر یہ مہر کا پتٹی جا رہی ہیں مہر کا پتٹی میں چلے ہیں اس ٹیشن ہے کا پتر جو گاڑی بغیرہ ہیں وہ اسی مارک سے آگے مارک سے جا کے آگے بھونتے ہیں بھون جائیں گے آجا تو فسل بغیرہ تو کافی کٹ رہی ہیں آجا فسل تو ادھر کٹی جائیں گے آجا اس بار تو میلا جیدہ تر بسر ریتی میں لگے جا رہا ہے ہاں آپ کا کافی بسر ریتی ہے ریتی کافی تر حد سرکاری دیرے پڑھا ہے جو گیٹ دیکھ رہے ہیں گنگا تکری دھام یہ آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر ایک پولیس چوکی کا بھی یہاں پر نرمان کیا گیا ہے تو یہاں پر پولیس پر سرسن کا کام ادھک بڑھ جاتا ہر پندرہ دن مہینے میں تو یہ کافی یہاں پر چلتا ہے دیکھیں ادھر سے بھی کافی بہان آ رہے ہیں حالانکہ یہ جو اب بندہ ہے یہاں پر کافی جگہ سے یہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے لیکن بھاری بہان بھی آ رہے ہیں کسی سے پوچھیں گے جو آگے سے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں تک جا پانا اتنا سمبھون نہیں ہے جی 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 دیکھیں یہ ابھی ٹرک جو وہاں سے آیا انہوں نے بتایا کہ جو سڑک ہے ٹوٹی ہوئی ہے تو ادھر سے بھی جو ہیں پیل گاڑی بغیرہ جو ہیں آ کے جا کے اوپر بھی جا سکتے ہیں حالانکہ اس میں موٹر سائکلز بغیرہ جازے چلتی ہیں نیچے بھی ایک بندے کی برابر میں بھی سڑک تھی لیکن وہاں پر اب جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہاں کے جو لوگیں کافی کھیتی کسانی بغیرہ کرتے ہیں کافی لوگوں کا جو آنا جانا ہے یہاں پر رہتا ہی ہے کافی بڑا گاؤں ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مندس بغیرہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بشیس اپڈیٹ یہی ہے کہ اگر آپ ادھر سے سیرپور بسی کی طرف سے جو سجمنہ گاؤں پڑتا ہے اور مرادپور کافی گاؤں ادھر سے پڑتے ہیں تو ادھر سے آپ نہ آئیں یہ ایک سڑک کیسی بنی ہوئی ہے صحیح ہے آنے میں کوئی دکت دو تین چکے سے میں نے سوچا کبھی ہوئی تھی بہت اگر بھار میں بھی آیا تھا گڑڈے ہیں گڑڈے ہیں تو ان کی مرمبت وغیرہ ابھی نہیں ہوئی ابھی نہیں ہوئی سنایا کہ میلا آپ سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی مرمبت ہو جائے تو آپ ساتھ دو سا گاؤں ہے سیالی میں ہوئی دیکھیں یہ گاؤں جو ہے سیالی میں سے آئے تھے انہوں نے یہاں پر ابھی میج کو بتایا ہے کہ حالا کی سڑک موٹر سائیکل کے لیے آنے جانے کے لیے تو اتنا زیادہ خراب نہیں ہے لیکن پھر بھی جو سڑک ہے یہ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ ادھر سے آئیں تو اس بات کا جرور دھیان رکھیں جو بڑے گڑڈے ہیں ان میں آپ کو کسی بھی پرکار کا در گھٹنا نہ گھڑ جائیں تو اس بات کا آپ جو ہیں وشیس دھیان رکھیں گے تو کہاں کام دھندے بجا رہے ہیں اپنے مزدوری وغیرہ پر میاں تو کہاں کہ یہی کہ دیکھنے کے رہنے والے ہو اچھا 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 تو اپنا یہی پر کھیت وغیرہ ہیں تمہارے آپ نے کھیت ہوں گے اچھا اچھا چلیے جی کسی پرکار کے کوئی دکھت نہیں پھر بھی کیا پرسانی ہے تھوڑا بتائیے کیا لگتا آپ کو جی پڑا بتائیے گاؤں میاں کوئی ساتھ آنے کر رہے ہیں اچھا اچھا کوئی کلونی نہیں جوا رہے ہیں یہاں کھیت پر دھانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملاقات بھی پھر دھانی تو کام کرنا ہے اپنے مزدوری کر رہے ہیں اپنے ٹلیم کار رہے ہیں اچھا اچھا تو یہاں پر جا تگری کا میلا لگنے جا رہا ہے بڑا اچھا تو آپ ہی کیا کیا تیارے رہتی ہیں چلی ہے جی بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائی ہے تو کیسی ہے ملاکات آپ تو ادھر دی آرہے ہیں یہ سڑک کاسی ہے اس کے بارے میں بتائی ہے تو صاحب غلطی ہو رہی ہے اچھا 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 چھے ٹوٹ رہی ہے اچھا 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 ایک دو جگہ سے تو کافی بڑا گھٹا بھی ہے جیسا کیسے موسیقی موسیقی موسیقی